ایک بہن نے پوچھا تھا کہ اگر وضو غسل میں صرف فرض ادا کر لیے جائیں تو ایسے صورت میں وضو غسل صحیح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو وضو غسل صحیح تو ہو جائے گا لیکن اس طرح کے عادت بنانے سے بندہ گناہ گار بھی ہو گا تو اگر غسل یا وضو کے اندر مثال کے طور پر اگر وضو ہی کو لے لیں کہ وضو کے اندر سنت موقع دا ہیں جیسے کلی کرنا یا نرم گوشت تک پانی چڑھانا ناک کے اندر تو اگر کوئی ایسی صورت میں یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے صرف ہاتھ مو پیر اور سر کا مسا کر لے گا یہ چار فرض ادا کر لے گا تو اس صورت میں اس کی نماز تو درست ہو جائے گی اور وضو بھی ہو جائے گا مگر یہ وضو سنت کے خلاف ہوگا تو ایسی عادت بنانے پر یہ شخص گناہ گار بھی ہوگا اور ہمارے جو رواز میں اس چیز کے اوپر زیادہ دھیان بھی نہیں دیتے کہ سنت موقع دا وہ تھوڑا اس کو کلی کرنے کے اعتبار سے ناغم پانی کے اعتبار سے بھی اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے اب جیسے تین کلی سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ مطلب آگے کہ صرف ہوتی ہوت بندے کے گیلے ہوتے ہیں اور پانی لینے کے بعد وہ آسانی سے اس کو کلی کر دیتا ہے کہ اندر کے پورا حلق اس کا یہ گلہ پورا اور مو کے جتنے بھی دائیں بائیں اور دانتوں کے چاروں طرف یہ پورا پانی اس پر بہن نہیں پاتا تو یہ سنت موقع دا ہے کہ تین کلی سے مراد پورے مو میں پانی کا لگنا ضروری ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ ناغ میں پانی ڈالنے کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف ناغ میں پانی ہلکا سا سونگ کے ناغ میں پانی چڑھا کر پھیک دیتے ہیں تو یہ بھی اگر شخص اس کی عادت کو ہی بنائی ہوئے ہے کہ وہ ناغ میں پانی اس نے ہلکے سے لیا اور اس کو پھیک دیا اور پوری طریقے سے اس نے ناغ کی نرم پانی نہیں چڑھائے اور اگر اس کو عادت ہی اسی چیز کی ہے کہ اسی اس کو ترک کرتا ہے تو یہ بھی سنت موقع کا تارک مانا جائے گا لہذا یہ بھی گناہگار ہوگا تو صرف فرض کو ادا کر لینے سے وضو ہو جائے گا تو اتنا کافی نہیں ہے کہ وضو ہو جائے گا آپ فرض کو ادا کریں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ سنت موقع کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ گناہگار بھی ہوں گے اس لئے وضو کے اندر کلی اگرہ کرنا ناک میں پانی چڑھانے جتنی بھی دیگر سنتیں ہیں ان سب کے احکام کو پوری طریقے سے مکمل طور سے ادا کیا جائے صرف اس کے اوپر کفایت نہ کہا جائے کہ فرض ادا کر لیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اس کی گناہ اور جتنا اگر پہلے ایسا کیا ہے کسی شخص نے کہ اس نے ناک میں پانی بھی صحیح سے نہیں چڑھا اور اس کو چھوڑا ہے اور اس کی عادت بھی بنائی ہے یا پھر کلی ٹھیک طریقے سے نہیں کی اور اس کی عادت بھی اس نے بنائی ہے تو وہ اپنے سابقہ فیل سے اس کے اندر توبہ بھی کرے اور اندر اس کو نا کرنے کا اہد کرے اور وضوح جو ہے وہ سنت کے مطابقی کرنے کی کوشش کرے اچھا ایک سوال پتھر میں حضر لالے پرنوار بنایا